اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ کھیریت سے ہوں گے اور ٹھیک تھاک ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے میموری کا چپٹر اسٹارٹ کیا ہے تو ابھی تک میموری کا صرف ایک ٹاپک جو ہے میں نے آپ کو کور کروایا ہے جس میں ہم نے میموری کی ڈیفینیشن کو اسٹڈی کیا تھا اور پروسیس آف میموری کو اسٹڈی کیا تھا آج ہم انفرمیشن پروسیسنگ موڈل کو اسٹڈی کریں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو انفرمیشن پروسیسنگ موڈل میں جو بھی ٹارمز ہیں یا جو بھی کونسپٹس اٹکنسن اور شفرن نے پروپوسٹ کیے تھے اس کے بارے میں ایکسپلین کروں گی with example اور ان دی اینڈ آف دی لیکچر آپ کو اس موڈل کی گرافیکل ریپریزنٹیشن بھی شو کروں گے اور اس موڈل کو پھر میں آپ کو ان دی اینڈ ریوی کے طور پر ایکسپلین کروں گے جس سے آپ کو یہ موڈل آسانی سے میمورائز ہو جائے گا انشاءاللہ تو ہم آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم انفرمیشن پروسیسنگ موڈل کی ڈیویلپمنٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ اس موڈل کو ڈیویلپ کس نے کیا تھا اور یہ موڈل جو ہے وہ کب آیا تھا سو انفرمیشن پروسیسنگ موڈل کو جو ہے وہ کاغنیٹیف سائکولوجسٹ ریچارڈ اٹکنسن اینڈ ریچارڈ شفرن نے 1968 میں اس کو پروپوزڈ کیا تھا انفرمیشن پروسیسنگ موڈل کو ہم ملٹی سٹور موڈل یا تھری سٹیج موڈل آف میموری بھی کہتے ہیں مینز اگر کہیں کوسچن آتا ہے کہ ملٹی سٹور موڈل کیا ہے تو بھی آپ نے انفرمیشن پروسیسنگ موڈل کو ہی وہاں پہ لکھنا ہے یا ایکسپلین کرنا ہے اور اگر تھری سٹیج موڈل آف میموری کے کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو بھی آپ اس موڈل کو وہاں پہ ایکسپلین کر سکتے ہو اچھا یہاں پہ تھری سٹیج موڈل آف میموری پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انفرمیشن پروسیسنگ موڈل کو تھری سٹیج موڈل آف میموری کیوں کہا جاتا ہے تو انفرمیشن پروسیسنگ موڈل کو تھری سٹیج موڈل آف میموری موڈل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایٹکنسن اور شفرن نے کہا تھا کہ جو ہماری میمری سسٹم ہے اس میں تین کمپوننٹس جو ہیں وہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہماری جو میمری ہے وہ تین کمپوننٹس پہ جو ہے وہ کنسسٹ کرتی ہے سب سے پہلا کمپوننٹ ہے سنسری میمری سیکنڈ ہے شورٹ ترم اور تھرڈ ون جو کمپوننٹ ہے وہ ہوتا ہے لانگ ٹرم میمری تو یہ تھری کمپوننٹس ہو گئے یہ تھری اسٹیجز ہو گئیں اس وجہ سے اس کو تھری اسٹیج موڈل آف میمری بھی کہا جاتا ہے اب اگر ہم اس کے مین آئیڈیا کی بات کریں کہ جو انفرمیشن پروسسنگ موڈل ہے یا تھری اسٹیج موڈل آف میمری یا ملٹی سٹور موڈل کا مین آئیڈیا کیا ہے ایٹکنسن اور شفرن اس موڈل میں کیا بتاتے ہیں تو یہ موڈل کہتا ہے کہ جو ہماری میمری ہے وہ کیا ہے وہ ایک سسٹم ہے ٹھیک ہے جس طرح ایک کمپیوٹر ہوتا ہے کمپیوٹر بھی کیا ہے ایک سسٹم ہے لیکن وہ سسٹم مین میڈ سسٹم ہے لیکن یہ جو سسٹم ہے میمری سسٹم یہ بائیلوجیکل ہے جس طرح کمپیوٹر میں ہم اس کو کمانڈ دیتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے کمپیوٹر کیا کرتا ہے انفرمیشن کو انکوڈ کرتا ہے اپنی لینگویج میں ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے کہ جیسے جو کیبورڈ پر جو ورڈز لکھے ہیں جو لیٹرز لکھے ہیں ہم وہ لیٹرز ٹائپ کرتے ہیں لیکن وہ جو کمپیوٹر سسٹم ہے اس کے اندر جو سسٹم موجود ہے وہ اس لیٹر کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا بلکہ اس لیٹر کے پیچھے اس کمپیوٹر کا کوئی کوڈ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنے اس کوڈ کو انڈرسٹینڈ کر کے اس لیٹر کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد وہ انڈرسٹینڈ ہوتی ہے سب سے پہلے کمپیوٹر میں انڈرسٹینڈ کا پروسس ہوا اس کے بعد پھر وہ اس انفرمیشن کو سٹور کرتا ہے ٹھیک ہے سٹور ہونے کے بعد وہ انفرمیشن کو ری ٹرائپ کر کے ہمیں مونٹر کی سکرن پہ جو ہے وہ انفرمیشن شو کر دیتا ہے تو اس طرح جو ہمارا کمپیوٹر سسٹم ہے وہ ورک کر رہا ہوتا ہے بلکل اسی طرح ہمارا جو میمری ہے وہ بھی ایک سسٹم ہے وہ بھی بلکل اسی سسٹم کے تحت ورک کر رہا ہوتا ہے اکورڈنگ ٹو ایٹکنسن اور شفرن ایٹکنسن اور شفرن کیا کہتے ہیں اپنے اس موڈل میں وہ کہتے ہیں کہ میمری کیا ہے وہ ایک سسٹم کے تحت جو ہے وہ ورک کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے بلکل کمپیوٹر کی طرح ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہم انفرمیشن کو سینس کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے جو انفرمیشن ہے وہ ہماری سینسری میمری میں آتی ہے اس کے بعد وہ شورٹ ٹم میمری میں جاتی ہے اور پھر وہ لانگ ٹم میمری میں جاتی ہے یہاں پہ آپ کی ری ٹرائیول کی بات آ جائے گی ٹھیک ہے کمپیوٹر کی طرح ہماری میمری بھی جو ہے وہ ایک سسٹم کے تحت ورک کر رہی ہوتی ہے اس طرح یہ میمری پروسس کرتی ہے جیسے میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ ہماری جو پروسسنگ ہے میمری میں وہ کس طرح ہوتی ہے یہ سب سے پہلے ہم انفرمیشن کو انکوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے انکوڈنگ کیا ہے لینگویج کا ٹرانسفر ہونا ٹھیک ہے مطلب ہمارا مائنڈ کیا کرتا ہے انفرمیشن کو جو انوائرمنٹ میں جو انفرمیشن موجود ہے اس کو اس انفرمیشن میں ٹرانسفر کرتا ہے جو کہ ہمارا مائنڈ سمجھ سکے ٹھیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیورل ایمپلس کرتا ہے ٹھیک ہے ہمارے اندر جو انفرمیشن ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے جو بھی باڈی کے اندر کمیونکیشن ہو رہی ہے ہم جو بیہیوئرز کر رہے ہوتے ہیں ہم جو تھنکنگ پروسس کر رہے ہیں یہ سارا ہمارے اندر جو ہے وہ نیورل ایمپلس کی فارم میں جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے اگر میں بائیلوجیکل بیسس کو تھوڑا ٹچ کروں یہاں پہ تو نیورل ایمپلس کیا ہوتا ہے کہ سائکولوجسٹ کہتے ہیں کہ ہمارا جو برین ہے وہ نیورون سے ملکے بنائے ٹھیک ہے ایک نیورون جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس کی کرٹرسٹک بتائی ہے سائکولوجس نے کہ ہر نیورون کے اندر جو ہے وہ نیورل ایمپلس جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے نیورل ایمپلس جنریٹ کب ہوتی ہے جب ہمارے انوارمنٹ میں کوئی سٹیومیلائے موجود ہے ٹھیک ہے ایسا اوبجیکٹ یا ایسا سٹیومیلائے جو کہ جس کی انٹینسٹی اتنی ہے کہ وہ ہمارے اس نیورون کے اندر موجود جو اس کا threshold of excitation ہے means اس کا جو action potential ہے اس کو active کر دے ٹھیک ہے ہوتا کیا ہے کہ سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ ہر نیورون میں کیا ہوتا ہے ہر نیورون کا اپنا جو ہے وہ ایک threshold of excitation ہوتا ہے ٹھیک ہے means ایک threshold ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی stimuli environment میں موجود اس threshold کو اس target کو ٹھیک ہے اس potential کو achieve کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے nerve impulse generate ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور جیسے ہی وہ nerve impulse generate ہوتی ہے تو وہ دوسرے نیورون کے اندر nerve impulse generate کرتی ہے پھر وہ دوسرے میں کرتی ہے وہ دوسرے میں کرتی ہے اس طرح neuron to neuron وہ information کیا ہوتی جاتی ہے وہ transmit ہوتی جاتی ہے اور اس طرح وہ ہمارے brain تک پہنچ جاتی ہے اور اگر وہ stimuli ہمارے neuron کے اندر موجود جو threshold of excitation ہے اس کے اس threshold کو اس کے اس potential کو achieve نہ کر سکے تو جو ہے وہ nerve impulse generate نہیں ہوتا تو جو ہے وہ ہمارا neuron جو ہے وہ brain سے communicate نہیں کر پاتا means information ہمارے mind نے sense نہیں کی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ اگر ہم biological level پہ دیکھیں تو اس طرح جو ہے وہ ہمارے اندر جو information ہے encode ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب information encode ہو گئی اب یہ ہمارے mind میں جاتی ہے brain میں جاتی ہے وہاں پہ جا کے store ہوتی ہے اور اس کے بعد at the time of need ہم کیا کرتے ہیں اس information کو recall کرتے ہیں یا retrive کرتے ہیں تو یہ بتایا تھا atkinson اور shifrin اب information processing model میں وہ کہتے ہیں کہ memory کیا ہے ایک system ہے ٹھیک ہے جو تین components پہ consist کرتا ہے سب سے پہلے information ہماری sensory memory میں ہوتی ہے sensory سے وہ short term میں جاتی ہے اور اگر ہم اس پہ اور attention دیتے ہیں اس کو rehearse کرتے ہیں اس کو practice کرتے ہیں تو وہ information ہماری long term memory میں چلی جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے ابھی tension نہیں لینی ہم اس model کو ٹھیک ہے اسی point کو پورا model بتانے کے بعد میں نے آخر میں جا کے آپ کو ایک diagram کی form میں یا ایک graph کی form میں آپ نے یہ پورا model جو ہے وہ ایک single slide پہ آپ نے یہ learn کر لینا ہے اور آپ کو وہاں پہ یہ easily memorize ہو جانا ہے لیکن اس model کو اس graphical representation کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ in terms کو سمجھنا پڑے گا جو کہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی اچھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ atkinson اور شفرن نے یہ تین components جو ہیں وہ کس طرح memory کو جو ہے وہ ان تین components میں divide کیا ٹھیک ہے ورنہ ہم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ memory تو بس memory ہے ٹھیک ہے ہم نے information کوئی sense کی ٹھیک ہے وہ آپ کی memory میں store ہو گئی اب جب آپ کو information چاہیے تو وہ retry ہو جائے ٹھیک ہے لیکن نہیں ٹھیک ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ ہماری جو memory ہے ٹھیک ہے وہ ایک stage second stage اور third stage ٹھیک ہے information پہلی first stage میں ہوتی ہے اس کو انہوں نے sensory memory کا نام دیا اس کے بعد short term memory میں جاتی ہے اور پھر ہماری جو information ہے long term memory میں جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہ تینوں جو memory کے components ہیں یہ کس طرح ایک دوسرے سے differ کرتے ہیں تو اگر ہم ان کے difference کی بات کر لیں کہ ان تینوں میں difference کیا ہے تو سب سے پہلا difference یہ ہے کہ how much material it can hold کہ جو یہ components ہیں یہ کتنا material جو ہے وہ hold کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ کتنا material اپنے پاس جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں جیسے اگر ہم sensory memory کی بات کریں تو اس کی capacity بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے means short term memory کے comparison میں اگر ہم دیکھیں تو جو ہماری sensory memory ہے وہ زیادہ information کو hold کر کے رکھتی ہے sensory memory ٹھیک ہے sensory memory کی capacity جو ہے وہ large ہوتی ہے وہ same time پر آپ کے پاس بہت ساری جو بھی ابھی آپ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو وہ بھی آپ کے around environment میں جو بھی چیزیں موجود ہیں جو بھی objects موجود ہیں آپ کی sensory memory میں ہے ٹھیک ہے means آپ اس تمام information کو encode کر رہے ہو تو یہ sensory memory ہے کہ sensory memory capacity جو ہے اس کے بعد آجاتی ہے short term memory short پہ آپ attention دیتے ہو جیسے اگر آپ ابھی یہ lecture سن رہے ہو تو ابھی آپ کی attention یہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو آپ کی جو short term memory ہوگی وہ صرف اور صرف اس information کو ہی hold کر کے رکھے گی اس کے بعد آتی ہے long term memory long term memory کی capacity بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں بھی at a time آپ کے پاس بہت ساری information store لیکن وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ long term memory میں بہت ساری information موجود ہے آپ کے childhood سے لے کے اب تک آپ کی جتنی بھی information ہے وہ آپ کی long term memory میں موجود ہے لیکن آپ کو at the time of need اس کو retrive کرنے میں جو ہے وہ difficulty ہوتی ہے لیکن اس کی capacity بہت 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 زیادہ لگا سکتے ہیں لیکن آپ کی جو information ہے وہ آپ long term memory میں سٹور ہوتی ہے تو یہ ہو گیا کہ how much material it can hold تو اس کی base پہ difference ہوتا ہے تینوں components میں دوسرا آتا ہے and for how long ٹھیک دوسرا آتا ہے duration کی base پہ ٹھیک sensory memory جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ وہ کتنے time تک information کو hold کر کے رکھ سکتی ہے ٹھیک تو ہم duration کی بات کریں تو وہ 15 سے 25 seconds تک information کو hold کر کے رکھ سکتی ہے اس کے بعد آتی ہے long time memory جو long time memory ہے وہ آپ information کو hold کر کے رکھ سکتی ہے for hours for days months years and even for lifetime ٹھیک ہے تو یہ two aspects بتایا گئے ہیں جس کی base پہ جو ہے تینوں components جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈیفر کر رہے ہوتے ہیں اب ہم اس model کو جو ہے وہ one by one ان تینوں stages کو detail میں پڑھیں گے اور پھر ان stages میں اور کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں اٹ کینسن اور شفرین نے کن چیزوں پہ بات کی سینسری میمری سینسری میمری کیا ہے انیشیل مومنٹری سٹوریج آف انفرمیشن ٹھیک ہے ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے جو انفرمیشن ہے وہ آپ کی سینسری میمری میں آتی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ جو ہے وہ آپ کو ہم وک ملا ہے یا آپ کو اسائیمنٹ ملا ہے یا آپ پیپر کی پیپریشن کر رہے ہو اس کے لیے آپ کو جو ہے و ٹوپک دیا گیا ہے information processing model پہ آپ بنانی ہے یا آپ کا پیپر ہے کل تو وہ ٹوپک آئے گا ٹھیک ہے تو اب آپ اس ٹوپک کی ویڈیوز یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہو اب وہاں پہ صرف کیا ہے کہ جیسے جیسے آپ ویڈیو کو scroll down کر رہے ہو ویڈیو آپ کے سامنے آتی ہے ٹھیک آپ اس کا interface دیکھ ویڈیو کو کھولتے ہو ٹھیک ہے اس کو سننا سٹارٹ کر دیتے ہو ٹھیک کہ پھر اس ٹائم پہ اگر آپ دیکھو تو آپ نے دوسری ویڈیوز دیکھی ہوں گی دوسری جو ویڈیوز کے interface ہوں گے یا thumbnails جو آپ نے دیکھے ہیں وہ اس ٹائم پہ آپ کی memory میں نہیں ہوں گے ٹھیک تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ کیا تھی وہ سنسری memory تھی وہ صرف آپ کے اس time پہ less than a second جو ہے وہ اس time وہ سے گائب ہو گئی اب آپ کا focus ہے وہ اس ویڈیو کے اوپر ہے اس lecture کے اوپر ہے ٹھیک تو یہاں پہ آپ کیا کر جو ہے وہ sensory memory میں آتی ہے according to atkinson and shiffrin lasting only an instant ٹھیک ہے اور less than a second وہ information آپ کی sensory memory میں رہتی ہے ٹھیک ہے ہمارے جو senses ہیں auditory sense ہے visual sense ہے tactile sense ہے olfactory ہے اور gustatory sense ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام جو چیزوں کو sense کر رہے ہیں ٹھیک سب سے پہلے جو information ہے وہ آپ کے sensory system جو ہے اس میں processing ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو sensory memory ہے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو sensory memory ہے اس کی capacity ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے means یہ بہت زیادہ information at a time hold کر سکتی ہے means یہ بہت زیادہ information کو at a time hold کر کے رکھ سکتی ہے اب sensory memory میں جو most important یا commonly used ہونے والی جو types ہے memory کی وہ دو ہیں ٹھیک ہے جو کہ یہ mention کی گئی ہے ایک ہوتی ہے iconic memory اور دوسری ہوتی ہے echo memory iconic memory it reflects information from our visual sense iconic memory کون سی ہے یہ sensory memory کی ہی ٹائپ ہے means کہ آپ جو چیز آپ نے sense کی ہے جیسے میں نے تھمز نیل کی آپ کو example دی میں نے آپ ویڈیو کی example دی کہ جیسے آپ youtube پہ آتے ہو کوئی topic سرچ کرنے کے لیے تو اس time پہ آپ کے سامنے سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ گزرتی ہیں جیسے جب آپ facebook بک پہ ہوتے ہو ٹھیک instagram use کر رہے ہوتے ہو اس پہ scrolling کر رہے ہوتے ہو تو اس time پہ یہ کیا ہے یہ آپ جو sense ہے ٹھیک ہے ویڈیو system یا iconic memory جو ہے اس time پہ processing کر رہی ہوتی ہے echo ایک memory ہوتی ہے کہ جب ہم auditory system کی بات کریں جب آپ travel کر رہے ہوتے ہو تو اس time پہ آپ بہت سارے sounds سن رہا ہوتا ہے آپ auditory system اس time پہ processing میں ہوتا ہے تو یہ کہلاتی ہے echo memory لیکن یہ information ہوگی less than a second جو ہے وہ مائن میں ہولڈ کرے گی اس کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں sensory memory اس کے علاوہ tactile memory ہوتی ہے tactile memory means آپ کے skin کو touch کرنے والی ٹھیک ہے means آپ جو ہے وہ اپنی skin پہ کوئی pressure feel کرو یا کوئی چیز کسی نے touch کی ہے یا اپنے pain feel کیا ہے تو یہ آجاتی ہے آپ کے پاس tactile memory اسی طرح sensory memory میں آتی ہے اس کے بعد آجاتی ہے short term memory میں اب یہ والی جو میں بات کر رہی ہوں بار بار سب سے پہلے sensory memory میں آتی ہے short term long term میں یہ ابھی آپ کو clear نہیں ہوگا کیوں کہ ابھی بیچ میں آپ کو دوسری terms بتاؤں گی تو ابھی یہاں پہ اس چیز کو اچھے سے نہیں سمجھ پاؤ گے تو جو last slide ہوگی وہاں پہ model ہے تو وہاں پہ میں آپ کو اچھے سے بتاؤں گی کہ کس طرح جو ہے یہ information ایک component سے دوسرے میں جاتی ہے دوسرے سے تیسرے میں جاتی اور ہم کس طرح retry کرتے ہیں اس information کو اچھا is limited by our attention spent اچھا اس میں جب information آتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی meaning ہوتی ہے مطلب ہم یہاں پہ اس information کے بارے میں ہمیں تھوڑی know how ہوتی ہے یا ہم know how کر رہے ہوتے ہیں جیسے اگر میں نے بات کی کہ آپ نے facebook down کر رہے ہوتے ہو down روٹی ویٹ تھے ٹھیک آپ اس چیز کے لیے interested تھے تب ہی آپ نے اس کو attention دی اس کو پڑھنا شروع کیا ٹھیک تو اب کیا ہے یہاں پہ آپ کی short term memory آجاتی ہے یہاں پہ آپ کی short term memory process کر رہی ہوتی ہے sensory memory میں کیا ہے کہ اس چیز کو آپ میموری جو پروسیسنگ سٹارٹ کر دیتی ہے ٹھیک تو اب short term memory میں جو information ہے وہ آپ 15 to 25 seconds سکھ آپ کے mind میں stay کرے گی means آپ short term memory information 15 to 25 seconds hold کر کے رکھ سکتی ہے اس کے بعد یہ long term memory میں جاتی ہے ٹھیک یہ آپ کو last slide میں پتا چلے گا اس کی جو capacity جیسے میں نے آپ پہلی بتا دیا کہ اس capacity ہوتی ہے وہ limited ہوتی ہے ٹھیک means same time پر آپ کسی ایک چیز پہ ہی focus کرو گے ٹھیک جیسے اگر میں نے meaning کی بات کی تو آپ سیم time پر آپ کے سامنے بہت ساری جیسے آپ بہت ساری books کھول کے بیٹھے ہوئے ہو ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے کہ بہت ساری books آپ کے سامنے پڑی تو ہوئی ہے تو یہ کیا ہو رہی ہے کہ sensory memory اس time پر process کر رہی ہے ٹھیک کبھی اس book کو دیکھ ساری books پڑی ہیں لیکن آپ نے اس میں سے ایک book اٹھائی ہے ٹھیک ہے اب آپ اس پہ جو ہے وہ کونسنٹریٹ کروگے اسی پہ attention دوگے ٹھیک تب ہی وہ information جو ہے آپ کے لئے meaningful ہوگی آپ اس کو اپنے mind میں 15 to 25 seconds hold کر سکتے ہو جب آپ اس کو attention دوگے تب تو یہ ہے short term memory اس کی capacity ہوتی ہے وہ limited ہوتی ہے by our attention span اب short term memory میں جو ہے وہ ہم بات کریں گے کہ short term memory میں جو ہے encoding کس طرح ہوتی ہے کہ جیسے بہت ساری books آپ کے سامنے پڑی تھی کہ آپ نے اس میں سے کوئی ایک book اٹھائی اس پہ آپ نے attention دینا ہوتی ہے ٹھیک اب اس کو ہم کہتے ہیں کہ information کیا ہے encode ہو گئی جیسے last lecture میں میں نے آپ بتایا تھا encoding کیا ہوتا ہے کہ transmit of information ٹھیک information کا transfer ہو نا ٹھیک transmit ہو نا اس language میں جس کو آپ کا mind understand کرتا ہے ٹھیک means کہ neural impulse میں اس information کا transmit ہو نا اس کو ہم کہتے ہیں encoding encoding involves placing information into the memory system ٹھیک means encoding ہو رہی ہے it means information کو اپنے memory میں place کرنا ہم نے start کر دیا ہے ٹھیک پہلے آپ صرف اور سے کیا کر رہے تھے books کے اوپر سے نام پڑ رہے ہو اس کا cover page دیکھ مائن میں memory system میں place کر رہے ہو ٹھیک ہم use کر رہے ہوتے ہیں ایک ہے meaningfulness اور دوسرا ہوتا ہے chunking ٹھیک ہے meaningfulness کیا ہے اور chunking کیا ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں meaningfulness it refers to the informational value of the material high meaningful material is encoded more easily than low meaningful material اچھا اب یہاں پہ meaningfulness ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم information encode کر رہے ٹھیک ہے وہ جو سامنے آپ کی information موجود ہے وہ کس طرح کی ہے اور ہمارا mind جو ہے وہ کس طرح کی information کو جو ہے وہ sense کرتا ہے یا کس طرح کی information کو ہمارا جو memory system ہے وہ store کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے انہوں نے یہ ہے کسی بھی information کو اپنے mind میں memorize کرنے کے لئے ٹھیک ہے اپنے memory system میں کسی information کو place کرنے کے لئے ہم meaningfulness جو ہے وہ use کرتے جیسے اگر آپ یہ جو first line ہے اگر آپ اس میں letters موجود ہیں جیسے لکھا ہوا ہے T ٹھیک ہے T کے بعد hash ہے پھر h e d ہے پھر hash ہے کیا آپ اس line میں جو words موجود ہیں جو letters موجود ہیں اس کو آپ سمجھ سکتے ہو ٹھیک آپ اس کو memorize کر سکتے ہو تو آپ کا answer ہوگا نہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم اس کو پڑھ ہی نہیں پا رہے ٹھیک ہے ہم اس کو read نہیں پا رہے کیونکہ یہ ہمیں ایک meaning نہیں دے رہا ٹھیک اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو line لکھی ہے letters کی یہ ہمیں کوئی meaning provide نہیں کر رہی کہ ہم اس کو پڑھیں کیسے کس طرح ہم اپنے mind میں اس کو organize کریں تو یہ ہمیں کوئی meaning provide نہیں کر رہا ٹھیک ہے یہ nonsense آپ کو جو ہے letters کی ایک line آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کے نیچے والی line پڑھیں ٹھیک ہے تو یہ ہم اس کو memorize کر سکتے ہیں اپنی short term memory میں ٹھیک کیوں کیونکہ یہ line جو ہے یہ sentence ہے meaningful ہے پڑھیں اس کو the dog saw the cat ٹھیک اور اگر آپ یہ line اوپر دیکھیں تو اوپر یہ ہی بالکل line لکھی ہے لیکن اس letters کو divide کر دیا اس کو nonsense آپ کو feeling دے رہا ہے ٹھیک کیونکہ وہ non meaningful material ہے لیکن وہ نیچے sentence جب لکھا ہے اب یہ آپ کو meaning convey کر رہے ہے ٹھیک تو آپ اس کو easily اپنے memory system میں place کر سکتے ہو تو Atkinson اور Schiffern کہتے ہیں کہ ہم encoding کس طرح کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کس طرح information کو اپنی memory system میں place کر سکتے میں place کر سکتے ہیں تو یہ تھا meaningfulness کا concept اس کے بعد جو second concept بتایا ہے وہ chunking chunking کیا ہے information is represented in meaningful units کی کہ یہ بھی بالکل آپ کا اس سے related ہے meaningfulness سے related کہ ہم information کو کس طرح جو ہے وہ اپنے mind میں place کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس information جو ہے وہ chunks میں divide ہے کیونکہ آپ کے پاس information ہے وہ meaningful units میں اگر آپ کو دی گئی ہے تو آپ اس کو easily اپنے memory system میں place کر سکتے ہو جیسے یہاں پہ five chunks موجود ہیں ایک chunk ہے the دوسرا ہے dog saw the cat تو جب آپ کے پاس information جو ہے وہ meaningful ہوتی ہے اور units میں divide ہوتی ہے means chunks میں جب divide ہوتی ہے تب ہم اس information کو جو ہے وہ زیادہ اچھے سے اپنے memory system میں place کر سکتے ہیں تو یہ chunking کا process اس کو اگر میں آپ کو easy language میں اور بتا دوں کہ short term memory اور encoding کیا میں لیکن ہم جو ہے وہ ساری کی ساری information کو تو memorize نہیں کر سکتے نہیں ساری کی ساری information آپ اپنی short term memory میں place نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو ہم کس information کو اپنی short term memory میں place کرتے ہیں جو information آپ کے پاس time environment میں جو meaningful information ہے ٹھیک ہے یا جو کہ آپ کے پاس chunks میں represent کی گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس information کو attention دیتے ہو اور اس information کو اپنے mind میں place کرتے ہو اچھا اس کے بعد آتا ہے capacity of STM پہلے ہم نے بات کی کہ encoding کیسے ہوتی ہے short term memory میں اب ہم بات کریں گے کہ ہماری short term memory ہے اس capacity کتنی ہے وہ کتنی information کو hold کر کے رکھ سکتی ہے تو اگر ہم storage capacity کی بات کریں تو جو ہماری short term memory ہے اس کی storage capacity ہے وہ بہت زیادہ limited ہے ٹھیک ہے اگر ہم researches کی بات کریں تو researches seconds تک اپنے mind میں place کر سکتے ہیں اپنے short term memory system میں place کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا تو 7 plus minus ٹھیک plus minus 2 کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس 7 digits ہے ٹھیک ہے کوئی 7 words ہو سکتے 7 digits ہو سکتے ہیں تو یا تو اب لوگ جو ہیں 7 7 plus 2 کر دو تو 7 plus 2 ہو گئے 9 تو زیادہ تا لوگ یہاں تو کیا ہے 9 words کو اپنی short term memory میں place کر سکتے ہیں at a time یا پھر 7 minus 2 کر دو 7 minus 2 5 یا پھر لوگ 5 units کو اپنے mind میں اپنی short term memory system میں place کر سکتے ہیں at a time تو 7 plus minus 2 کے around information جو ہے وہ ہم اپنی short term memory میں means 15 to 25 seconds سک ایک person جو ہے وہ 7 plus 2 اور 7 minus 2 information کو ہی اپنے mind میں سٹور کر سکتا ہے جیسے یہاں پہ یہ سیریل دی گئی ہے ٹھیک ایک نمبر یہ کچھ نمبر دیے گئے ہیں ٹھیک یہ سیریل میں نہیں ہے یہ رینڈم کیا ہے نمبر لکھے گئے ہیں 1 1 8 7 9 1 9 3 1 4 9 2 total 11 digits ہیں ٹھیک ہے اب اس میں سے میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو پاوز کرو اس ان نمبر کو جو ہے دفعہ ریڈ کرو ٹھیک ہے اور پھر میمورائز کرنے کی کوشش کرو کہ 15 to 25 seconds کے بیچ میں آپ جو ہے ان 11 digits میں سے کتنے digits کو ریٹ کر پاتے ہو تو اب 5 کر پاؤ گے یا پھر 7 کر پاؤ گے یا 9 کر پاؤ گے ٹھیک 5 اور 9 کے between میں ہی جو most of the people ہیں وہ ڈیجٹ کو ریٹرائی کر پائیں گے یا ان کو 7 9 یا 5 اور 9 کے بیچ میں جو ڈیجٹ ہیں وہ ان کو remember رہیں گے تو یہ جو ہے وہ short term memory کی capacity ہے اس کے بعد آجاتا ہے rehearsal سب سے پہلے encoding اس کے بعد ہم نے بات کی capacity کیا ہے short term memory کی اب ہم بات کریں گے rehearsal کی rehearsal کیا ہے a way to keep information in the short term memory store for a much longer time اگر آپ short term memory میں جو information ہے اس کو زیادہ time تک اپنے mind میں جو ہے وہ place کرنا چاہتے ہو یا store کر رکھنا چاہتے رکھنا چاہتے ہو تو یہ ایک way ہے جس کے تھرو ہم information کو 25 seconds سے زیادہ تک اپنے mind میں hold کر کے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جس کو کہا جاتا ہے rehearsal atkinson اور شفرن کیا کہتے ہیں کہ short term memory میں کیا ہوتا ہے ہمارے rehearsal buffer موجود ہوتا ہے short term ہوتا ہے elaborative rehearsal ایک individual اگر اپنے mind میں 25 seconds سے زیادہ information اپنے mind میں hold کر رکھنا چاہتا ہے تو ان دو rehearsal کے جو forms ہیں اس میں سے کسی ایک کو use کر رہا ہوتا ہے زیادہ تر elaborative rehearsal وہ use کی جاتی ہے جب آپ اپنی short term memory جو information موجود ہے اس کو long term memory میں لے جانا چاہتے ہو تو ہم elaborative rehearsal کا use کرتے ہیں اور maintenance rehearsal جو ہے وہ ہم short term memory کو utilize کرنے کے لئے اس information کو جو کے short term memory میں آپ نے store کی ہوئی ہے اس کو utilize کرنے کے لئے ہم maintenance rehearsal کا use کر رہے ہوتے ہیں اب maintenance rehearsal کیا ہے اور elaborative rehearsal کیا ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں تو maintenance rehearsal کیا ہے simply repeating the material over and over again without thinking about it ٹھیک ہے آپ کے سامنے کو information موجود ہے ٹھیک کہ آپ کی وہ میں ہے ٹھیک اب آپ اس information کو 25 seconds سے زیادہ hold کر رکھنا چاہتے ہو تو ہم maintenance rehearsal کا use کریں گے maintenance rehearsal کیا ہے کہ simply وہ material ہے نا آپ اس کو بار بار repeat کرتے جاؤ گیا ٹھیک ہے without thinking about it کہ وہ meaning is ہے اس کا purpose کیا ہے وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے یا اس کے اور کیا کیا meanings ہو سکتے ہیں ٹھیک کہ آپ کچھ نہیں سوچتے آپ صرف اور صرف وہ information ہے اس کو repeat کرتے جاؤ گے جیسے یہاں پہ example دی گئی ہے repeating phone number to make a call جب ہمیں کوئی call کرنی جائے گا ٹھیک آپ forget کر سکتے ہو تو اس وجہ سے ہم maintenance rehearsal کا use کرتے ہیں کہ 25 seconds سے زیادہ اگر آپ نے information اپنے mind میں hold کرنی ہے ٹھیک جیسے آپ بہت آپ گھر سے باہر تھے ٹھیک آپ جو ہے آپ کے neighbor تھے انہوں نے ایک number بتایا ہے آپ کا سوچنے تک آپ نے وہ number کیا ہے بار بار اپنے mind میں آپ اس کو repeat کرتے گئے ٹھیک ہے تو اس کو کہا جا رہا ہے maintenance rehearsal آپ اس کو بار بار repeat کر رہے ہو اور جب آپ نے وہ number dial کر لیا تو وہ information آپ کے mind سے forget ہو گئی تو یہ maintenance rehearsal اس کے بعد آتی ہے elaborative rehearsal elaborative rehearsal ہم کب use کرتے ہیں when the material is considered and organized in some fashion elaborative rehearsal کیا ہے کہ جب ہم اس material کو اس information کو ایک organized form میں اس کو اب ہم نے long term memory میں لے کے جانا ہے آپ چاہتے ہو کہ یہ information ہے یہ آپ کی صرف short term memory میں نہیں رہے مطلب یہ نہ ہو کہ جیسے اب یہ lecture سن رہے ہو ٹھیک آپ نے یہ سنا اور پچھے سیکنڈ کے بعد آپ اس lecture کو forget کر دو اس سے بچنے کے لئے آپ کیا کروگے آپ elaborative rehearsal کا use کروگے آپ اس lecture کو سنوگے آپ notes بناؤوگے اس کو پوس کروگے پھر پلے کر کے دیکھوگے بار بار ری پلے کروگے کہ یہ word کیا کہنا چاہرہ ہے اس کی meaning کیا ہے تا کہ کیا ہو سکے کہ وہ information آپ کی short term memory سے long term memory میں چلی جائے تو اس کو کہتے ہیں elaborative rehearsal جس میں ہم کیا کرتے ہیں اس information کو meaningful بنا رہے ہوتے ہیں اس کو اپنے mind میں organize کرتے ہیں اس کو categorize کرتے ہیں تا کہ وہ information long time تک ہمارے mind میں store رہے تو یہ ہے elaborative rehearsal تو یہ بھی ہم use کر رہے ہوتے ہیں information کو long term memory میں لے جانے کے لئے اس کے بعد third stage آتی ہے long term memory long term memory کیا ہے relatively permanent information storage system that enables one to retain retrive and make use of skills and knowledge hours weeks or even years long term memory ایک ایسا storage system ہے جس میں information جو ہے وہ ہم permanently relatively permanent information store کرتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے relatively permanent یہاں پہ permanent نہیں ہے relatively permanent ہے تو relatively permanent کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک لمبے عرصے تک آپ اس information کو جو ہے وہ store کر کے رخنا چاہتے ہو جیسے کیا ہوتا ہے آپ university student of four supports آپ semester system ہے ٹھیک آپ نے جو ہے وہ first day of semester کے ہی جس جس دن teacher نے lecture دیا اس ہی دن آپ نے آکے notes بنائے آپ نے اس کو پڑھا ٹھیک اس lecture کو understand کیا elaborative rehearsal کا use کیا تاکہ وہ information آپ کے long time memory میں چلی جائے اب آپ کیا چاہتے ہو کہ وہ information ہے وہ آپ کی تب تک رہے جب تک آپ کے exam نہیں ہو جاتے exam کو بھی سمیسٹر سسٹم ہے سمیسٹر میں 6 months سکھ وہ information آپ کے mind میں رہنی چاہیے ٹھیک تو یہاں پہ تو اس وجہ سے اس کو relatively permanent کہا ہے ٹھیک means permanent تو تب ہو جائے گا کہ جس دن آپ نے information یاد کی ہے اس دن سے لے کے death تک information آپ کے mind میں store رہے ٹھیک ایسا تو نہیں ہوگا تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس وجہ سے relatively پرمنیٹ کے وہ information آپ کے 6 months ہیں یا جو آپ نے time set کیا ہوا ہے اس time تک آپ کی information جو ہے وہ موجود رہے store رہے ٹھیک ہے اس کو کہا جاتا ہے long term memory جب long term memory information آتی ہے ٹھیک تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو retrain کرتے ٹھیک پھر کیا جاتا ہے اور پھر ہم at the time of need اس information کو یا اس skill کو جو کہ ہم نے learn کی تھی اس کو use کر رہے ہوتے ہیں اپنی long term memory سے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم retrival کی بات کریں گے long term memory میں کہ long term memory میں retribe جو ہے وہ کیسے کر رہے ہوتے ہیں information کو retrival ہمیں پتا کیا ہوتا ہے the process of pulling information out of the memory system جو آپ long term memory system میں information store کی ہوئی ہے آپ نے long term memory system میں اس کو pull out کر na at the time of need اس کو pull out کر na اس کو retribe episodic memories are more difficult to retribe than semantic memories اچھا ایک research کے مطابق یہ کہتی ہے کہ ہماری episodic memories ہیں وہ زیادہ ان کو retribe کرنا difficult ہوتا ہے than semantic memories ٹھیک ہے اب سب سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ episodic memories کیا ہوتی ہیں اور semantic memories کیا ہوتی ہیں episodic اور semantic memories جو ہیں declarative memory کی types ہیں memories آپ کو یہاں پہ سمجھ نا ہے کہ episodic memories جو ہے وہ difficult کیوں ہوتی ہے retribe کرنا then semantic memories تو آپ کو پتا ہو چاہیے episodic memories کیا ہیں اور semantic memories کیا ہیں episodic memories ہم کہتے ہیں وہ memories جو کہ ہمارے personal experience سے related ہوتی ہیں ہمارے personal experiences جو ہمارے ساتھ past میں ہو چکے ہیں کو ہم کہتے ہیں episodic memories car accident ہوا ہو آپ کا first day of college کیسا ہے ٹھیک یا آپ نے جو ہے کوئی skill اگر learn کی ہے تو وہ کس طرح کی تھی تو یہ ساری کیا ہیں یہ آپ episodic memories ہیں اس کے بعد آتی ہے semantic memories ہم کہتے ہیں وہ جیسے کہ اگر میں example دینا چاہوں کہ ہم language learn کرتے ہیں کوئی اس کے rules ہوتے ہیں ٹھیک grammar کے rules ہیں world کے بارے میں جو جو information ہے مطلب جو general knowledge ہے ٹھیک جو general knowledge جو information ہے وہ semantic memories کے اندر ہوتی ہے اور episodic memories آپ کی refer کرتی ہے آپ کی اپنی memories یعنی کہ آپ personal experiences related memories ہیں اس کو کہا جاتا ہے episodic memories اور semantic memories جو ہیں دونوں long term memory کی types ہیں اب episodic memories difficult کیوں ہوتی ہے retrive کرنا then semantic memories جیسے اگر میں آپ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ایک ہفتے پہلے دنر میں اسی time پہ کیا personal memory ہے میں نے آپ personal experience کے بارے میں آپ سے question کیا ہے کہ ایک ہفتے پہلے آپ اس time پہ کیا کر رہے تھے تو اس کو retrive نہیں کر پاؤ گے کیونکہ یہ کیوں نہیں retrive ہو پائے گی کیونکہ آپ daily basis پہ کر رہے ہو اس time رات کو کچھ کرتے ہو اس time پہ dinner ہو رہا ہوتا ہے یہ جو بھی آپ کی activity ہے تو آپ daily کر رہے ہو ٹھیک ہے تو آپ کو یہ یاد نہیں ہوگا کہ اس time پہ میں کیا کر رہا تھا لیکن اگر آپ سے کوئی specific day پوچھا جائے پوچھا جائے تو آپ مجھے بتا سکتے ہو لیکن اگر episodic اور semantic memory کا compare کرتے ہیں تو episodic memory کو retrive کرنا difficult ہے اور semantic memory کو retrive کرنا اتنا difficult نہیں ہوتا کیوں کیونکہ اس میں آپ کی جو knowledge ہے وہ about the world ہے general knowledge ہوتی ہے ٹھیک اگر وہ آپ کی long term memory میں موجود ہے تو آپ اس کو easily retrive کر سکتے ہو than semantic memories sorry than episodic memories ٹھیک تو یہ ہو گیا retrival in long term memory اچھا اس کے بعد long term memory میں ایک اور concept آتا ہے tip of the tongue phenomena اب tip of the tongue phenomena کیا ہے یہ بھی retrival سے ہی related ہے ٹھیک ہے کہ long term memory سے جب ہم retrive کر رہے ہوتے ہیں کسی information کو تو اس میں یہ phenomena بھی use ہو رہا ہوتا ہے کئی بار ہمارے ساتھ بھی یہ بہت دفع ہوتا ہے ٹھیک اب یہ phenomena ہے کیا tip of the tongue phenomena جو ہے mc nile اور brown نے present کیا تھا یہ phenomena کہتا ہے the closer you come to recall a word the more accurately you can remember the name of syllables and some of the letters ٹھیک sometimes کیا ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی چیز پوچھی گئی ہے آپ سے کوئی information پوچھی گئی ہے یہ آپ سے کسی بندے کا نام پوچھا گئے جیسے میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے جو اسکول میں آپ کی موسٹ فیوریٹ ٹیچر آپ کے اسکول میں میٹس کی جو ٹیچر تھی آپ کی ان کون تھی لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ یہ کہے گا آپ مجھ سے یہ کہ مجھے وہ نام یاد آرہا ہے مجھے وہ بلکل ان ٹیچر کی امیج جو ہے بلکل میرے مائن میں بنی ہوئی ہے ان کا جو نام ہے وہ ایم سے سٹارٹ ہوتا تھا یار مجھے یاد کیوں نہیں آرہا ہے میرے مائن میں بلکل ان کی امیج بنی ہوئی ہے ان کا نام جو ہے وہ ایم سے سٹارٹ ہوتا ہے ان کا نام جو ہے وہ اے پہ این ہوتا ہے لیکن آپ اس چیز کو ایکوریٹ جو ہے وہ میمورائز نہیں کر پا رہے ہو ٹھیک ہے آپ کو اس کے یا تو فرس لیٹر یاد ہوگا یا آپ اس کا جو ہے وہ لیٹر یا فرس لیٹر آپ کو ریمیمبر ہو رہا ہوگا کہ اس جو لیٹر کا اس ورڈ کا یا ان کا جو نام تھا وہ اے پہ ختم ہو رہا تھا تھا اے پہ ختم ہوتا تھا تو آپ ایک دم کہ دو گے ماریا تو یہ کیا ہوا ٹیپ آف دی ٹنگ فینامینا ٹھیک ہے کہ آپ جو ورڈ ہے یا جو نام ہے کوئی بھی information ہے آپ اس کو ریمیمبر نہیں کر رہے ہوتے ہو بلکہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے سم آف ڈی لیتر ہی جو ہے وہ ہم ریمیمبر کر پا رہے ہوتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے ٹیپ آف دی ٹنگ فینامینا جو کے ایم سی نائل اور براؤن نے پریزن کیا تھا تو یہ بھی لانگ ٹم میموری میں آتا ہے اس کے باز اس میں آتا فلیش بلب میموری فلیش بلب میموری کونسی ہوتی ہیں میموری میموری جو کھنی میموری ایسی میموری جو کھنی مطلب مطلب ہوتا ہے کلیر ایسی میموری جو کھنی لانگ مطلب مطلب جو کھنی بلکل کلیر ہے آپ سے کسی بھی ٹائم پوچھا جا رہا ہے جیسے اس ٹائم پہ وہ چیز ہوئی تھی جیسے اس میموری کے ساتھ آپ ایموشن اٹیچ ہوتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کسی لون کی ڈیتھ ہوئی ہے تو جب آپ سے کسی نے پوچھا ہے جن کی بارے میں پوچھتا ہے تو بلکل وہ جو میموری ہے وہ آپ کے سامنے آجاتی ہے اگر آپ کے لون کی ڈیتھ ہوئی ہے تو آپ کیا ہے جب آپ سے کسی نے پوچھا ہے تو آپ بلکل سیڈ ہو جاؤ گے آپ کے ایموشن جو ہیں جب آپ اس چیز کو میموریز کر رہے ہو گے کیوں کیونکہ وہ چیز آپ کو بلکل کلیر ہے جو میموری ہے وہ جو میموری ہے وہ بلکل کلیر ہے ویویڈ ہے اور آپ کے ایموشن بھی اس ٹائم پر ریفلیک ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں فلیش بلب میموریز اگر 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 بھی اس ٹائم پہ بلکل ایکٹیو ہو جاتے ہیں آپ کے کونشیس میں آ جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں فلیش بلب میموریز یہ بھی لانگ ٹرم میموری میں ہی آتی ہیں تو یہاں پہ ہمارا جو انفرمیشن پروسسسنگ موڈل جو ہے اینڈ ہوتا ہے جو میں نے آپ کیسے پریزن ہوگا یا آپ اس کو ایزی کیسے ریمیمبر کر سکتے ہو جیسے اب یہاں پہ اس موڈل کو سمجھیں میں پین لے لیتی ہوں تاکہ آپ کو شو کر سکھوں کہ کس طرح جو پروسسسنگ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک اب سب سے پہلے کیا ہے انوارمنٹو سٹیوملائی ہے سب پہلے انوارمنٹو سٹیوملائی ہے آپ کہ انوارمنٹ میں کوئی سٹیوملائی موجود ہے وہ جو ا سنسری میمری میں آتی ہے سب پہلے آپ نے sincerity کو سنس کیا ہے آپ آپ کے جو sensory receptors ہیں آپ کے sensory receptors نے ان information کو sense کیا means کہ آپ کے اندر neural impulse generate ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو گیا آپ کی sensory memory میں information آئی ٹھیک ہے sensory memory میں ہمیں پتہ ہے اس کی capacity بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر ہم duration کی بات کریں تو less than a second اس memory میں information hold ہوتی ہے اس کے بعد ہم اس information کو جو ہے وہ forget کر دیتے ہیں لیکن اگر ہم اس sensory information کے اوپر اس environmental information کے اوپر attention دیں ٹھیک ہے جو environment میں جو stimuli موجود ہے اگر آپ اس کے اوپر attention دیتے ہو ٹھیک ہے اگر وہ چیز ٹھیک ہے جیسے آپ اور suppose کہ آپ facebook پہ scrolling کر رہے تھے ایک دم آپ کے سامنے ایسی post آتی ہے جو آپ کی attention grab کر لیتی ہے یا ایک ایسی post آتی ہے جو کہ آپ کے emotions سے related ہوتی ہے اس time پہ ٹھیک ہے جیسے sometimes کیا ہوتا ہے کہ ہمارا mood بہت خراب ہوتا ہے ٹھیک ہے یا ہم کسی سے نراز ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ facebook scroll down کر رہے ہوتے ہو یا youtube پہ ہوتے ہو تو وہاں پہ most of the time آپ کو وہ چیزیں زیادہ attract کر رہی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے اس emotions کے ساتھ جو ہے وہ parallel ہوں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو زیادہ attract کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کا زیادہ interest ہوتا ہے تو آپ کیا ہے اس post پہ آکے رکھ گئے ٹھیک ہے آپ نے اس post کو کھولا ٹھیک ہے means اس نے کیا کیا آپ کی attention grab کر لی ٹھیک ہے وہ sensory memory نہیں رہی اب ٹھیک ہے کیونکہ اس environmental stimuli نے آپ کی attention لے لی اس پہ آپ نے اپنی attention جو ہے وہ دینا start کر دی کیونکہ آپ اس کے لیے motivated تھے یا آپ کا اس post پہ interest تھا اس وجہ سے آپ نے اس post پہ اپنی attention دی ٹھیک ہے اب جب آپ نے attention دے دی it means کہ اب وہ information آپ کی sensory memory میں نہیں رہی بھلکہ اب کیا ہوا کہ وہ information جو ہے اب آپ کی short term memory میں آ گئی ہے جب آپ نے information کو attention دی دی تو اب آپ کی وہ information آ گئی ہے short term memory میں ٹھیک ہے means اب short term memory کی capacity ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ اس کی limited capacity ہوتی ہے جس چیز پہ آپ attention دیتے ہو ٹھیک ہے اسی information کو store کرے گی اور کب تک کرے گی کتنا duration ہوتا ہے 15 to 25 seconds سکھ وہ information store ہوگی means آپ نے وہ post پڑی ہے ٹھیک ہے اور آپ scroll down کر دیا تو وہ post آپ بھول گئے ٹھیک ہے یہ آپ کی short term memory ہوتی ہے لیکن اگر آپ اسی post پہ ہو ٹھیک ہے آپ جو ہے یہاں پہ اب rehearsal use کرو گے ٹھیک ہے جو ہم نے rehearsal buffer پڑے تھے ایک maintenance rehearsal ہوتا ہے ایک جو ہے وہ elaborative rehearsal ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ وہ use کر رہے ہو تو آپ کیا کرو گے اس time کو اس duration کو بڑھا سکتے ہو ٹھیک ہے اس time کو اپنے mind میں اور زیادہ time تک place کر سکتے ہو اگر آپ ان buffer ان rehearsal buffers کو use کرتے ہو جیسے maintenance rehearsal مطلب آپ اس چیز کو again and again repeat کرو ٹھیک ہے elaborative rehearsal آپ اس چیز کو جو ہے وہ meaning دے رہے ہو اس کو کو اچھے سے سمجھ رہے ہو آپ کو اگر اس میں کوئی ایسا word سمجھ نہیں آرہا تو dictionary میں جا کے آپ اس کی meaning check کرتے ہو اس سے دوسرے جو letters ہیں اس کے ساتھ اس relation بنا کے دیکھتے ہو کہ یہ sentence کیا کہنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے means آپ اس post کو اچھے سے سمجھ رہے ہو تو یہ کیا ہو رہا ہے elaborative rehearsal ٹھیک ہے تو جب آپ elaborative rehearsal کرتے ہو ٹھیک ہے اس short term information جس کو آپ نے attention دی تھی اب آپ اس کی elaborative rehearsal کرتے ہو تو وہ information چلی جاتی ہے آپ کی long term memory میں ٹھیک ہے long term memory ہمیں پتہ ہے اس کی capacity بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے جو duration ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب long term memory میں information چلی گئی اب اگر ہم دوسری بات کریں short term memory میں ہی ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے وہ یہ اس کا arrow ہے ٹھیک ہے short term memory میں یہ arrow جو ہے وہ اس طرح جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ کیا شو کر رہا ہے کہ اگر ہم short term memory میں ہم یا تو maintenance rehearsal use کر رہے ہوتے ہیں یا ہم elaborative rehearsal use کر رہے ہوتے ہیں تو elaborative rehearsal آپ کو سمجھ آ گیا اگر ہم elaborative rehearsal use کر رہے ہیں it means ہم اپنی short term سے information کو long term میں لے کے جا رہے ہیں لیکن اگر ہم maintenance rehearsal use کر رہے ہیں تو information short term میں ہی رہے گی ٹھیک ہے maintenance rehearsal use کر رہے ہیں information short term memory میں ہی رہے گی اور جیسے ہی وہ آپ کی information کا آپ use کر لوگا جیسے یہاں پہ میں نے telephone number کی phone number کی example دی تھی کہ آپ نے جیسے ہی phone number کو ڈائل کیا ٹھیک ہے وہ information آپ forget کر دیتے ہو ٹھیک ہے short term میں ہی کیا ہوتا ہے آپ تھوڑی سی اس information کی capacity بڑھا دیتے ہو maintenance rehearsal کے تروں اس کو repeat کرتے جا رہے ہو بار بار تو وہ جو اس کا duration ہے ٹھیک ہے آپ اس کا duration بڑھا دیتے ہو sorry capacity نہیں آپ اس کا duration بڑھا دیتے ہو maintenance rehearsal کے تروں 25 seconds سے زیادہ کیونکہ آپ repeat کیے جا رہے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ short term memory میں وہ جو چیز ہے وہ زیادہ دیر تک stay کرتی ہے اور جیسے ہی وہ چیز آپ use کر لیتے ہو یا اس information کو آپ use کر لیتے ہو تو اسی short term memory سے وہ information جو ہے وہ forget ہو جاتی ہے long term memory میں نہیں جاتی جب ہم maintenance rehearsal کا use کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو long term میں لے جانا چاہتے ہو تو ہم elaborative rehearsal کا use کرتے ہیں اور یہاں پہ short term memory میں ایک arrow جو ہے وہ down کی طرف بھی آ رہے ٹھیک ہے means ایک arrow جا رہا ہے information retrival کی طرف ٹھیک ہے تو یہ وہ وہی بات ہے کہ maintenance rehearsal کا use کر رہے ہو آپ تاکہ آپ اس کو جو ہے وہ 25 seconds سے اس کی information کا جو duration ہے وہ بڑھا سکو ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ آپ نے phone number بار بار repeat کیا ٹھیک ہے اور اب آپ نے کیا کر لیا اس information کو retrival means کہ آپ جیسے ہی گھر پہنچے ٹھیک ہے neighbor نے آپ کو number بتایا تھا آپ جیسے ہی گھر پہنچے آپ نے وہ number dialed لیا it means کہ آپ نے اس information کو retrival ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا information retrival retrival تو short term memory سے اس طرح جو ہے وہ processing ہوتی ہے تو اس کے بعد information elaborative rehearsal کے طرح long term میں چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اور جب long term میں information ہوتی ہے تو after hours after days after months ہم کیا کر سکتے ہیں اس information کو again جو ہے وہ retrival کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے long term سے واپس information retrival ہو کے short term میں آتی ہے ٹھیک ہے اور short term سے ہی ہم اس information کو جو ہے وہ retrival کرتے ہیں ٹھیک ہے information کو پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں retrival کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح جو ہے یہ پورا جو model ہے وہ process کر رہا ہوتا ہے یا جو ہمارا memory system ہے وہ اس طرح processing کرتا ہے according to Atkinson اور Shiffrin یہ میں نے model کو واپس clear کر دیا اب آپ اس کو easily جو ہے وہ note کر سکتے ہو اور understand کر سکتے ہو تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا lecture پسند آیا ہوگا اگر آپ کو آج کا lecture پسند آیا ہے تو مجھے comment کر کے ضرور بتائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ